کہ کائنات کی ایک زبان ہے جو پوری کائنات ہے اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کی ایک زبان ہے وہ ہر جانور سمجھتا ہے وہ ہر انسان سمجھتا ہے وہ ہر چرین سمجھتا ہے وہ ہر پرین سمجھتا ہے وہ ہوا سمجھتی ہے وہ دفان سمجھتے ہیں وہ آگ سمجھتی ہے وہ پانی سمجھتے ہیں وہ آسمان سمجھتے ہیں ایک زبان ہے ایسی کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ زبان کیا ہے وہ زبان ہے ہے محبت کی زبان وہ زبان محبت کی زبان اور اس بات کو میں ثابت کروں آپ نے اپنے گھر کے اندر کتا بلی مرگیاں چوزے یا کچھ نہ کچھ تو ایسا رکھا ہوگا رکھا ہوگا جب ایک جانور آپ اس کے ساتھ چار دن پیار محبت سے اس کو چارہ ڈال دیں اس کو کھانا ڈال دیں وہ معنوس ہو جاتا ہے اور اس طرح معنوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس سے چھوڑ کر جاتا ہی نہیں ہے تو انسان کہاں تک جا سکتے ہیں یہ کائنات کی ایک زبان ہے جو جانور بھی سمجھتے ہیں جو چریند پریند بھی سمجھتے ہیں جو آسمان بھی سمجھتا ہے ہوا بھی سمجھتی ہے پانی سمجھتا ہے آگ سمجھتی ہے ہر چیز سمجھتی ہے اس زبان کو اور وہ زبان کیا ہے محبت کی زبان ہے اور یہ حقیقت کی زبان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو یقین کرتا ہے اس کو اس پہ وہ پا لیتا ہے حقیقت کو اب کیا ہوتا ہے تین دن کے بعد اب اس کے سر پہ ایک پریشر ہوتا ہے جو گڑریہ ہوتا ہے سنتیاغو ہوتا ہے اس کے ذہن پہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ اگر طفان نہ آیا تو گردنے اڑ گئی میں گیا اب یہاں پہ ایک بات گوھر کرنے والی آپ کو ملے گی وہ آپ نے مجھے بتانا ہے میں آپ کو بتانا ہوں اب وہ جا کے ہم کلام ہوتا ہے ہم کلام اپنے تخیل کے اندر اپنے خیال کے اندر ہم کلام ہوتا ہے کہ اے ہوا جس نے تجھے بنایا ہے اس نے مجھے بنایا ہے اور جو میرے اندر ہے وہ تیرے اندر ہے اور اے ریگستان جس نے تجھے بنایا ہے اس نے مجھے بنایا ہے جو تیرے ذرے ذرے کے اندر ہے وہ میرے بھی ذرے ذرے کے اندر ہے اور اے سورج جس نے تجھے بنایا ہے اس نے مجھے بنایا ہے جو تیرے اندر ہے وہ میرے اندر ہے اب اگر میں مرتا ہوں تو تو مرتا ہے اب اگر میں مرتا ہوں اور میں کیسے مرتا ہوں اگر تو طفان نہیں لائے گا اے ہوا اگر تو طفان نہیں لائے گی اور تو ریگستان کے ساتھ ہم کلام ہو کر ریگستان کے ریت کو نہیں اڑائے گی اور تو سورج کو نہیں ڈھاپے گی تو میں مروں گا اور یاد رکھنا ہے میں محبت کی زبان سے بات کر رہا ہوں اگر محبت کی زبان سے بات کرنے کے بعد بھی میں مرتا ہوں تو تو مرتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد دیکھتے 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 تفان اڑتا ہے تفان اتنا گہرا ہوتا ہے کہ عربی کہتے ہیں وہ جو قبائلی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ایسا تفان کبھی نہیں دیکھا اور وہ تفان اڑتا ہے اور تفان اڑنے کے بعد وہ ریج جو ہے وہ سورج کو ڈھاپ لیتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ جو تفان آنے لگتا ہے ان کے خیمیں اڑنے لگتے ہیں وہ تفان بنا خیر وہ جب چلا بات کو ہم وہ کرتے ہیں آگے جا کے پھر اس نے وہ جو وہاں کے لوگ تھے جو قبائلی لوگ تھے ان قبائلی لوگوں نے اس کو اپنا مشیر بنا لیا کیونکہ وہ ان کو پتا چلا کہ یہ تو بڑے علم والا ہے اور اس کے ساتھ بہت وہ ہے اس نے بتایا کہ پھر اس نے بتایا کہ ایسے ایسے آپ پہ حملہ ہونے والا ہے تو حملہ بھی ویسے ہی ہوا وہ پہلے سے تیار ہو گئے کیونکہ اس نے ہواوں نے بتا دیا تھا اس کے خواب میں آئی تھی یہ چیز کہ ایسے آنے والا ہے حملہ ہونے والا تو اس کے لیے پہلے سے قبائلی لوگ تیار ہو گئے انہوں نے ان کا سامنا گیا اور ان کو مار دیا کچھ کو قیادی بنا لیا قبائلی لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور قبائلی لوگوں نے اس کو اپنا مشیر بنایا مشیر بنانے کے بعد اس کو انہوں نے اشرفیاں وغیرہ دی سونا دیا اس کے بعد پھر سے بہت زیادہ خزانہ ہو گیا پھر سے اس کے پاس خزانہ آ گیا اب وہ گڑریہ کہاں سے چلا قربانیاں دی اس نے بہت کچھ اپنا قربان کیا قربان کرنے کے بعد وہ یہاں پہ آیا اب اگلی بات کیا ہوئی کہ فاطمہ لڑکی کا نام ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک کونے پہ ملتی ہے جہاں پہ وہ سہرہ میں قیام کرتے ہیں خانہ بدوش جنگیں کبائلی جنگیں لگی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ریگستان میں وہ کبائلی جنگوں کی وجہ سے لوگ اجڑ کے آئے ہوتی ہیں وہ فاطمہ لڑکی بھی انہی میں ہوتی ہے سہرائی عورت ہوتی ہے لڑکی ہوتی ہے اب وہ جیسے ہی وہ پوئے کے اوپر آتی ہے پانی بھرتی ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو آنکھوں آنکھوں میں محبت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی اس کو آنکھ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ بات کو سمجھو اب اگے والی جو بات ہے اس کو سمجھو اب جیسے ہی وہ لڑکی کو دیکھتا ہے لڑکی اسے دیکھتی ہے تو اس کی دنیا اس کی جو کائنات ہوتی ہے وہیں پہ ٹھہر جاتی ہے وہ اس کے ساتھ مطلب کے آنکھوں میں بات ہوتی ہے جیسے بھی ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ کچھ دن گزرتے ہیں ایسے ہی مطلب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہیں تین چاہ دن پانچ دن وہ ہمت کر کے بات کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ اس طرح اس طرح میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ یہ کھویا ہے وہ ہے یہ ہے لیکن میں ایک خزانے کی تلاش میں ہوں میں ایک مقصد کی تلاش میں ہوں اور میں اس کے لیے جا رہا ہوں اور آپ میرے لیے سب کچھ ہو لیکن میرے لیے وہ خزانہ بہت مانی رکھتا ہے میں نے بہت قربانیاں دیا لڑکی پتا کیا کہتی ہے اسے بات پر غور کرنے اگر ایسا آپ کو کہنے والا مل جاتا ہے اگر ایسا کہنے والا آپ کو مل جاتا ہے تو یقین کریں آپ بڑے خوش قسمت ہیں اور جب تک آپ کو ایسا کہنے والا نہیں ملتا نا تو آپ آگے بڑھتے رہیں وہ اسی طرح ہوگا جس طرح وہ جہاں سے وہ اون کٹوا رہا تھا اور وہ چند منٹ کے لیے اس سے باتیں ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھ گیا اب کیا ہوتا ہے وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہم سہرائی عورتی ہیں ہم انتظار کرنا بہترین طریقے سے جانتی ہیں آپ اپنے مقصد کے لیے جاؤ وہ خزانہ حاصل کرو میں انتظار کروں گی آپ کا اب اس لڑکی نے بڑی کمال کی بات کیا کی کہ میں انتظار کروں گی آپ کا اب وہ گڑھریہ کہاں سے چلا قربانیاں دی اس نے بہت کچھ اپنا قربان کیا قربان کرنے کے بعد وہ یہاں پہ آیا اب اگلی بات کیا ہوئی کہ اس کے پاس اب سونا ہے اب اس کے پاس سونا ہے اس کے پاس وہ فاطمہ لڑکی ہے اس کے پاس وہ کیمیا گھر بھی ہے اب وہ چاہے تو یہاں پہ زندگی گزار سکتا ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنا مقصد نہیں بھولا پھر وہ کہتا ہے کہ اب بھی میں نے جانے پھر وہ خیر کیمیا گھر کے ساتھ نکلتے ہیں ارہام مصر کی طرف اب وہ جہاں پہ وہ کھوتا ہے وہ ساری رات کھوتا رہتا ہے ساری رات کھوتا ہے ساری رات کھوتا ہے جب صبح ہونے والی ہوتے تو وہ ڈاکو آجاتے ہیں اوپر سے آپ بیچارے کی قسمت چیک کرنی ہیں آپ نے اس کے پاس جو سونا ہوتا ہے وہ جو پیچھے سے لے کے آیا ہوتا ہے جو کیمیا گھر نے دیا ہوتا ہے وہ آتے ہیں ڈاکو اور اس کو صحیح ٹکا کے پھانٹا لگاتے ہیں صحیح ٹکا کے اس کو مارتے ہیں اور مارنے کے بعد اس سے وہ سونا چھین لیتے ہیں اسے پوچھیں کہ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے ان کو سچ سچ بتا دیتا ہے کہ میں سپین سے چلا ہوں اس خزانے کی تلاش میں اور یہاں سے خزانہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اب ڈاکو نا اس بات پہ بہت ہستے ہیں بہت ہستے ہیں اس بات پہ جو ڈاکو کا صدار ہوتا ہے نا وہ بہت ہستا ہے اس بات پہ بہت ہستا ہے وہ کہتا ہے کہ یا تیرے جیسا تیرے سے بڑا میں نے بے وفوف نہیں دیکھا کہتا ہے کیوں کہتا ہے کہ یہی خواب مجھے آتا ہے کہ سپین کے اندر ایک چرچ کے اندر ایک انجیر کا درخت ہے اس درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے میں کبھی اس کی تلاش میں نہیں نکلا اور تُو بے وفوف اتنا بڑا ہے کہ تُو وہاں سے چلا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے اور گڑریے کے چہرے پہ ہنسی اور مسکرات آگئی کہ جس خزانے کو میں ڈھونڈنے نکلا تھا وہ خزانہ تو وہی پر تھا وہ خزانہ تو وہی پر تھا جہاں پر مجھے خواب آیا تھا تو حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اصل خزانہ تو آپ کے اندر موجود ہے آپ باہر تلاش کر رہے ہیں اسے آپ اسے باہر تلاش کر رہے ہیں باہر کچھ نہیں ہے باہر نہیں ہے اصل خزانہ آپ کے اندر ہے جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں یہ کیا ہے یہ خزانے ہی تو ہیں یہ کہاں سے ایجاد ہوئی ہیں یہ آپ کے اندر سے ایجادات ہوئی ہیں یہ اندر سے باہر کی طرف دنیا ہے باہر سے اندر کی طرف دنیا نہیں ہے اندر سے باہر کی طرف دنیا ہے یہ دنیا اس طرح اندر سے باہر کی طرف ہے اب وہ کیا کہتا ہے وہ واپس وہاں پہ پہنچتا ہے وہ ہنستا ہے بہت ہنستا ہے بہت ہنستا ہے پھر وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے اس کے نیچے خدا ہی کرواتا ہے تو اس کو اتنا خزانہ ملتا ہے اتنا خزانہ ملتا ہے اور پھر وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اصل حقیقت یہ تھی کہ یہاں سے اس کتاب کے اندر یہ بات نہیں لکھی لیکن یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ دیکھو دونوں کو خواب نظر آئے خواب اس کو بھی نظر آیا اور اس کو بھی نظر آیا لیکن اس کو کیا مل گیا اس کو وہ فاطمہ لڑکی مل گئی اس کو خزانہ مل گیا اس کو وہ راز مل گئے کائنات سے بات کرنے والے کائنات سے بات کرنے والے راز مل گئے اور پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ اس کو خزانہ مل گیا اب میں یہ کہتا ہوں کہ خدا آپ کو وہ صلاحیت دیتا ہے جب آپ اس صلاحیت کو نظر انداز کرتے ہیں جب آپ اس اشارے کو اس خواب کو اپنے خواب کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہی خواب کسی اور کو دے دیا جاتا ہے اگر آپ سے سلطنت سنبھالی نہیں جاتی تو وہی سلطنت کسی اور کو دے دی جاتی ہے کسی اور کو اس کے قابل بنا دیا جاتا ہے اب وہ پہلے وہی خواب کس کو آ رہا تھا ڈاکو کو آ رہا تھا اور بالکل کریکٹ آ رہا تھا کہ اس انجیر کے نیچے وہ ہے اس انجیر کے درخت ہے نیچے وہ خزانہ ہے لیکن پھر اس کو آیا وہ خواب لیکن اس کو وہ سبق دینا تھا سارا کا سارا کہ اگر آپ یہاں تک پہنچتے ہو کہ حقیقت میں خزانہ وہی پر موجود ہوتا ہے جہاں پر ہم ہوتے ہیں خزانہ اصل اندر ہی ہے باہر خزانہ نہیں ہے اب وہ خزانہ ملتا ہے تو اس کو ہوا کا جھوکہ آتا ہے کیونکہ وہ کائنات کی زبان کو سمجھنے لگ جاتا ہے کائنات کی زبان کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس ہوا کے جھوکے کے اندر اس فاطمہ لڑکی کا پیغام ہوتا ہے پھر وہ خزانے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی تک بھی پہنچتا ہے اور مطلب وہاں سے کچھ جنگی گزارتا ہے